خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو اس پروگرام کے آخری حصے میں اور بریک پر جانے سے پہلے مفصل گفتگو ہو رہی تھی ان حیرافات کے اوپر قبلہ نے بہت ہی اس کو کھول کھول کے جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو فرمائی اور ہم میں چلوں گا جناب علماء فیدہ حسن بخاری صاحبی طرف قبلہ جیسے کہ ابھی اس کے اوپر تمام مختلف حوالوں سے مختلف زاویوں سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ان حیرافات کے اوپر تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بات کو آگے ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں کہ ہماری انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بحیثیت ملت کے فرق پر کیا فریضہ آئید ہوتا ہے ہم پر ہم اس کا کس طرح سے دفع کر سکتے ہیں جی ایسے کہ ہمیں دین اسلام پر چلنا ہے اور جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے اور آئمت اطحال علیہ السلام نے جو تفسیر بیان کی ہے شریعت کی جو ریفنیشن اور جو چونکہ وہی ہیں جو کہ دین کے ترجمان ہیں اور رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہم قرآن اور اہل بیت اطحال تو ظاہر ہے قرآن مجید اور اہل بیت اطحال انہی کے دامن سے ہمیں متمسک ہونا ہے اور آج کے زمانے میں کہ جب امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ غیبت کو برا ہے تو ایسے میں ہمیں دین کن سے لینا ہے جو کہ وہ فرما گئے ہیں کہ کہ جو بھی تمہیں حوادث پیش آئیں تو ان میں آپ نے ہمارے جو راویانیں احادیث ہیں ان کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے اور اسی طرح امام حسن عسقری رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان فقہا کی تقلید کرنی ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مولا کے عمر کے مطی ہیں فَلِلَا وَامَا يُقَلِّدُوَو تو وہاں کو چاہیے ایسے مجتحدوں کی تقلید کریں اچھا تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم تو صرف حدشنات کیسے کریں گے اگر امام کی چکے بات ایسے بھی لوگوں سے کہیں کہ بھی تقلید کس کی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں وہ صرف اس لئے کہ اگر کہیں گے کہ موجودہ جو مراجع کرام ہیں ان میں سے کسی کی تقلید کرتے ہیں پھر ذمہ داری آ جاتی ہے پھر اس سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ فرام وشتہدی کی تقلید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو دین کے آقامت انہوں نے فضاوہ کی شکل میں توزیر مسائل میں لکھے ہوئے وہ تو یہ ہیں تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں وہ یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں یہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کہا جاتا ہے ہماری تو کوئی عید نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ جب حضرت مولا امیر المومنی علیہ السلام کو کوفے میں شہید کر دیا گیا اکیس رمضان ان کی شہادت ہے تو جو اکیس رمضان کے بعد جو پہلی عید آئی ہے نو دن کے بعد تو امام حسن علیہ السلام نے عیر پڑا آئی ہے اب اگر کوئی آکے بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرے تو وہ امام حسن علیہ السلام سے تو بڑا یعنی غم کرنے والا تو نہیں نہیں ہو سکتا یعنی جو امام ہے وقت کے اس وقت اور وہ ان کے والدِ گرامی بھی ہیں جو پہلے امام شہید ہوئے ہیں تو جب وہ عید پڑھا رہے ہیں اور عید بنا رہے ہیں تو پھر اب ان سے زیادہ بندے کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ بھی رسول پاک سے بڑھ کے کو بندہ مسلمان ہونے کی کوشش کرے یا آئیمہ سے بڑھ کر تو لہٰذا یہ جو بات اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہماری کون سی عید رہ گئی کربلا کے بعد وہ وہی اس کی حقیقت یہی ہے کہ یعنی وہ اتنا بڑا عظیم سانے ہے اور اتنا دردناک چیز ہے کہ آج بھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی امام زمانہ نہیں ہیں بظاہر یعنی موجود غیبت میں ہیں تو ہماری کیا ہی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنے اور وہ سنت پر عمل بھی نہیں کرنا کپڑے اچھے نہیں پہننے یا جو واجباتیں وہ ادا نہیں کرنے نہیں یہ کام سارے کرنے ہیں چونکہ آئمہ اتحار نے یہ فرمایا ہے اور دین کا یہ پیغام ہے اور کسی نے بڑی خوصر بات کی وہ کہتے ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ پورا سال ملاد ہی مناتے ہیں یعنی انہوں نے گم کی بات ہی ختم کر دیئے کہ جناب پورا رسول پاک دنیا تشریل آئے آئے ہیں وہ بارہ ربیہ 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 کی بجائے ہم دیکھا ہے کہ وہ چھے چھے مینے بعد بھی جلوسن کار رہے تھے ملاد نبی کے ٹھیک ہے تو اور ہمارے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھی پورا سال غم ہی منایا جائے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا مارکریٹ میں جن کا اچھا توتی بولتا ہے جن کو کہتے ہیں اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں اور وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھی یہ ڈائی مہینے جو ہے کہ دو مہینے دس دن تقریبا آٹھ ربیو الول تک تو وہ کہتے ہیں اس کو اور مزید بڑھائے جائے تاکہ چونکہ ان کا سیزن لگا ہوتا ہے ان کو تو امام حسین علیہ السلام سے اس طرح سے محبت نہیں ہے ان کو تو یہ ہے کہ بھی ڈائی مہینے ہم مجلسے پڑھیں گے بعض ایسے سے لوگ ہیں جو سات سات سو آٹھ ہٹ سو مجلسے پڑھتے ہیں اور پچا 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 زار سات 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 زار باست اللہ اللہ کے قریب بات پہنچی ہوئی ہے تو اس لیے پھر وہ اب کئی ایسے بھی ہیں بچارے جو کہتے ہیں جی کہ جناب یہ ہارڈ میں بھی ہونا چاہیے مطلب ہے وہ ڈیٹیں بنا کے نہ کہہ رہے ہیں جی یہ ڈیٹ تو کربلا کی وہ جیٹ میں تھی کوئی کہتا ہارڈ میں تھی ہاں جون میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جون میں بھی اشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کیوں ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو امام سین سے زیادہ اپنے سلسلہ زیادہ عزیز ہے کہ بھئی ہم مصروف رہے ہیں یہ تو وہ طبخہ ہو گیا ان کے اندر خواست کا جو کہ جانتا ہے کہ کس طرح سے پیسے پٹو رہے جائیں مگر جو عوام ہے کہہ دیا گیا کہ یہ دیں نہیں ہے یہ دیں نہیں ہے وہ باتوں میں آگئے تو اس سے تو یہ ظاہر عوام کے تو جذبات سے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے نہیں دین جو ہے وہ اس میں عقل بڑی اہم ہے اور ظاہرہ کے عاطفہ اور جذبات اور محبت یہ بھی اپنے جگہ پہ بڑے اہم ہے لیکن جو اسلام ہے نا وہ عقل کا مذہب ہے دین فطرت ہے تو پھر فطرت یہی کہتی ہے کہ جب غم ہو تو غم کرو جب خوشی ہو تو خوشی کرو فطرت یہی کہتی ہے یہ نہیں ہے کہ بس ایک فرقہ یا ایک مذہب کا حصہ والے وہ جو ہے میلاد کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں اور دوسرے والے صرف غم کو پکڑ کے بیٹھ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہنے چاہیے تو آپ نے کہا انفرادی اور اجتماعی ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر لوگ ٹھیک ہوں تو ان سے ہی مل کر ایک اجتماع وجود میں آتا ہے تو لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے یہ بانیان کی بھی ہے اور جو اسلامی سینٹر کے مسئولین ہیں ان کی بھی ہے علماء کرام کی بھی ہے اور اسی طرح پھر جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دیکھیں ان سے پوچھیں بھئی آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا ماخذ ہے اور کیا منبع ہے آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں اور پھر سب سے بری بات تو یہ ہے کہ ہمارے لئے آئیم آمام آسونین جو ہیں وہ رول مادل ہیں بشک ہم نے ان کو دیکھنا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیدے مناتے رہے اور لباس بہترین پہنتے رہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی علاوہ کسی اور امام کا چہلم بھی نہیں کرتے چہلم صرف عربائین امام حسین علیہ السلام کا ہے اور کسی معصوم کا نہیں کرتے اگر دس میں یہ بات ہو رہی تو چہلم بھی ہونا چاہیے جا تو مطلب ہے پھر تو پورا جیسے سات دن پھر دس دن پھر وہ جناب چہلم بھی ہونا چاہیے لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں صرف امام حسین کے لیے ہے وہ زیارت عربائین بھی ہے اور حکم دیا گیا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے تو بہرحال عید جو ہے وہ اس کو عید رہنے دینا چاہیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باقی مسلمانوں سے علیدہ ہو کر ایک ہے یعنی ہر چیز میں اختلاف کر کر کے کہ جی نہیں بیماری عید بھی نہیں چھوٹی عید بڑی عید اور بڑی خوبصورت بات آگر صاحب نے ابھی کی تھی کہ اگر دسوے کی بات ہے تو پھر آٹھ ذلہج کو یا نو ذلہج کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شادت ہے تو پھر اٹھارہ ذلہج جو ہے وہ دسوے بنتا ہے پھر اس کا مطلب پھر آپ اس عید سے بھی آتھ کہہ جنا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی عید ہے عید کبیر ہے جو امام علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی عید ہے تو جس سے دسوے سے تو پھر وہ بھی آ جائے گی بات چلو اگرے دن والی عید تو گئی عید الازہ تو پھر وہ بھی عید چلی جائے گی عید الازہ یہ ایسے خود سے زیادہ اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنے کوشش کرنا کہ جیسے دین کو اور دین کے جو پیش کرنے والے جو پیشوات ان کو نہیں پتا تھا دین کی آڈیولوجی اور دین کا فطری ہونا اور ان لوگوں کو زیادہ پتا ہے لہذا ایسا جو ایسا وہ نہیں کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر یہ ابھی میڈیا کا دور ہے اور یہ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے تو لہذا ہمیں ایسی بات ہی کرنے چاہیے جو مسلمہ حقیقت ہے بہت خصورت قبلہ ایک سوال ہے جیسے کہ عید کا ہم کہتے ہیں کہ آج اول روز ہے دوسرا دن ہے اور تیسری عید ہے تو کیا اس کی براکات تین دن تک جاتی ہیں یا اس کی کیا حقیقت کیا ہے کیوں یہ تین دن محیط ہے پہلے تمہیں سوال کا دیکھیں سوال انہوں نے دائیں کہ یکم شوال کا روزے کے بارے میں کیا حکم باز لوگوں نے اسے آج دیکھیں یکم شوال کا جو روزہ ہے جب جاند ثابت ہو جاتا ہے تو یکم شوال کا روزہ رکھنا یعنی عید والا دن ہے وہ حرام ہے وہ جائز نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے جن کے ہاں عید کے جو ہیں چاند ثابت ہو گیا ہے جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ کل بھی باز کی عید ہے جو کے نکتے نگاہ میں فرق ہے مبنہ میں فرق ہے مبنہ اور جو کے نکتے نگاہ پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے عیداللہ سستانی اور عیداللہ نسمہ آغا خابنائی ان کے جو نکتے نگاہ ہے اس میں فرق ہے رائزن کے افق کے دونوں قائل ہیں ٹھیک ہے افق اپنے اپنے افق کے قائل ہیں اس میں جو اختلاف ہے مبنہ میں نکتے نگاہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے آغا سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نیکڈ آئیس کے ذریعے دیکھیں سوم بے رویا افتر بے رویا آپ جو روزہ رکھنا ہے تو آپ رویت کے ساتھ اسی طرح آپ نے افتار یعنی چاہ یہ دیر نہیں ہے تب بھی آپ نے رویت کے ساتھ یعنی چان جب نظر آئے اب جو رویت ہے کس طرح ہے ان جو نارمد انسان معمولی جو عام طور پر آنکھیں ہیں نیکڈ آئیس ہے اس کے ذریعے یا جو آپٹیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے یا آپٹیکل آئیس کے ذریعے اس کے ذریعے بھی ہے آگے سیزدانی اس کی اجازتین کہتے ہیں کہ نہیں نیکڈ آئیس کے ذریعے آپ جب دیکھنے کے قابل ہوگا تو آپ کے لیے چاند ثابت ہے لیکن آخ امرائی کے نظر کیا ہیں کہ نہیں آپ دوروین کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں آپٹیکل آئیس بھی جو ہے نا یہ بھی انہوں نے جائز اس کو قرار دیے تو یہ ہے اثر میں نکتے نگاہ میں فرق ہے چاند جب ثابت ہو جائے تو پہلی شہبال کو روزہ رکھنا حرام ہے اب جتنے بھی مشتہدین باقی ان کے نزدیک کل چاند ثابت تھا لہٰذا آج جتنے ان کے ہیں اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں ہم سسٹم کو فالو کرنے والے ہیں اس میں کسی قسم کا کچھ نہیں آجی او جی بڑے اختلاف ہو گئے ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے اپروچ کی بات ہوتی ہے آپ چار پانچ سے کانسلٹنٹ کو بٹھا دیں ایک کسی پر باز کرانے ہر ایک پوائنٹ مختلف ہو جائے گا اور ہر ایک اپنی اپنی دلیلیں دے کر ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے جس طرح سورہ کاف میں بڑا خوبصورت ایک واقع ہے حضرت خیزر کا ہے اور حضرت جو ہے وہ موسیٰ کا ہے اور ہیں دونوں عبدالقین دونوں ولی خدا ہے اور معاملی نہیں ہے حضرت موسیٰ علی العظم رسول ہیں صاحب کتاب رسول ہیں کوئی اس طرح بھی نہیں ہیں لیکن اپروچ میں جب بات آتی ہے حضرت خیزر کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کشتی پر بیٹھتے ہیں کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے لیں تو کہا کہ آپ میں صبر نہیں ہے آپ میں صبر نہیں ہے اب خواہ مخواہ جو اینا ارگومنٹ مجھ سے کریں گا تو کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں کروں گا آپ مجھے ساتھ لے چلیں اور جب چلتے ہیں کشتی میں سراخ کرتے ہیں لوگ بھی بیٹھے ہیں اب یہ نبی خدا دیکھ رہا ہے کہ کشتی میں سراخ ہوئے باقی لوگوں کو نہیں پتا چل رہا ہے باقی لوگوں پتا چلتا تو پتہ نہیں کیا شور مچاتے اور وہ حضرت خیز کشتی کو جو ہے سراخ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانت تصرف مل کے غیر کر رہے ہیں صحیح ہے تصرف مل کے غیر یعنی دوسرے کے مال میں آپ تصرف جانا وہ کر رہے ہیں اب ایک آدمی آتا ہے اس کو جانا وہ ٹیبل کو جانا کٹ لے گا وہ تو ٹھیک نہیں جائز نہیں اس طرح تھوڑا ہے کہ یعنی دوسرے کے جو مل کیا تھا ہے اس کو اب نقصان پہنچائیں اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ مبارکت جناب علی بزید ہم محمد اللہ صبر جناب آپ کو مولانا ازادتوں میں عدب غزا سلام بھی پیش کرتا اور جناب عید ہمارے کے بھی پیش کرتا جناب میں مسلے کبھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بیٹھے نے بتایا کہ دیل سب لگے ہوئے جاؤں نیچے جاکے سلام کر کے سلام کر کے سلام جناب سلام علیکم اللہ 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 اس کو دائی تیوی کی مدد کر دی چاہیے اور اپنے اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کر دی چاہیے جانسے حضرت علیہ السلام نے کی ہر چیز کا پروف ہے جو پروف نہیں دے سکتا سچائی کا وہ اللہ ہاں نہیں بار سکتا تو جناب میں آپ کو مبارک دینے کے لیے لیچے رہا ہوں اور شکر کا توف دیکھا کہ آپ لوگوں کو اچھرہ دے کر ذا سے بھی دل خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی بترتا ہوں کہ سب لوگ اللہ اللہ علیہ السلام کے نام کیا پر نام رکھا کریں اور اپنے آپ کو سچائے کے ساتھ اللہ تو آرات اللہ یسوں کا بندہ بنارے کی کوشی کریں جہاں بھی زکتہ جانے جاتا ہوں اور دنیا کے سب وہ لوگوں کو سواب بیش کرتا ہوں ایر مارک بیش کرتا ہوں اور شیطہ لوگوں کو بندانت بیشتا ہوں اللہ حضرت علیہ السلام بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو رضا خیر دے اور مبارک فرمائے عید کے خوشی ہیں اللہ پاک آپ کو سید دے آپ کے فیملی کو سید سلامتی عطا فرمائے ہماری طرف سے بھی آپ سب کی خدمت میں عید مبارک تو میں یہ بات کر رہا تھا دیکھیں اپروچ مختلف ہو کہا کہ ایک دفع ہو گئی ہے آپ نے اعتراض کیے مجھ پہ ایک دفع ہو گئی ہے ایک جاتے ہیں ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں کہا کہ حجیب ہے قتل نفس مہترم یہ کیا کیا آپ نے کہا دو ہو گئی ہیں تیسری مرتبہ ایسے کہے کہ جہاں پہ ایسی بستی پوچھ ہی نہیں رہا بستی بہترہمی کر رہے ہیں جسارت کر رہے ہیں اور یہ وہاں پہ دیوار بنانے شروع ہو گئی کہا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں یہ اور یہاں پہ آپ دیوار بنا رہے ہیں تو کہا کہ تینے بعد کہتا ہے یہ بس یہاں پہ میرا اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو تینوں چیزوں بھی بتا دیتا ہوں فلسفہ کیا تھا وہ ایک غریب کی کشتی تھی بادشاہ لے رہا تھا غصب کر رہا تھا میں اگر اس میں تھوڑا سمسا رہا یہ تو ریپیر ہو جاتی تھا پوری کشتی تو غیب نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے میں دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ جس آدمی وہ بچہ نہیں تھا وہ تو اس کے تو بعد میں جو والدین وہ سالحین میں سے ہونے والد اور یہ جو ہے نا قاتل یہ ان کو کفر کی طرف لے جانے والا تو میں نے پہلی کفر کا خاتمہ کر دی اس طرح وہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیوار بنائی وہ یتیم کی ہے اور اس میں لیچے خزانہ ہے میں نے دیوار بنا کر اس کو محفوظ کر دیا وہ بڑے ہوں گے تو ان کا مال زائر نہیں ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں حضرت خیزر کے ایک دریاء ہے اور دریاء سے ایک پرندہ ہے وہ ڈبکی لگاتا ہے اور وہاں سے پانی اٹھا کے پھینکتا ہے اس طرح سپیہ کرتا ہے اس پانی کو تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہا کہ اس کا مجھے بھی نہیں پتا ہے اس چیز کا مجھے یعنی اپروچ مختلے بات یہ ساری کہنے کے مندر انہیں کہا مجھے بھی نہیں پتا ہے کہا نہیں پتا ہے ایسے میں دیکھا کہ قربی لباس میں ہیں کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے کہا آپ کو نا کہتا ہے میں جبریل ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بتانے یہ پرندہ یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کا علم یہ جو پرندہ پھینکتا ہے نا پانی کترہ یہ اس کترے کی طرح ہے اور اہلِ بیت کا علم جو ہے نا دریا ہے یہ ہے یعنی بعض چیزیں حضرت 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 کو بھی نہیں پتا ہے حضرت حضرت نوسیٰ کو یہ بات پتانے کے لئے اپروچ مختلف ہوتی ہے جب اپروچ مختلف ہوتی ہے تو پرسپیکٹیو مختلف ہو جائے کرتا ہے مبنہ مختلف ہو جائے کرتا ہے حضرت آسستانی آخمنائی ان کا مبنہ اور ان کا نکتہ نگاہ مختلف ہے لہٰذا ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دن انہوں نے مثلا روزہ رکھا ہے تو روزہ نوز بلہ کچھ ناجائز ہے یہ کوئی کناہ ہوا ہے یہ کوئی حرام ہوا ہے چونکہ انہوں نے اپنے جب تقلید کا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ اس عمل کا یہ مجتحد زامن ہے آپ کیا کہیں گے اللہ کہے گا ہم کہیں گے یا اللہ آپ کے ولی نے کہا تھا فَلِلْعَوَامِ اِن يُقَلِّدُو عوام کو چاہیے کہ ایسے مجتحد کی تقلید کریں ہم نے اس کی تقلید کر دی ہے اب انہوں نے جو فتوہ دیا ہے ہم نے اس کو پر عمر کال دیا ہے ہم تو گناہ دار نہیں وہ بھی نہیں ہے فرض کی ایک اینداللہ یہ ہے فرض کیا کہ نہیں آخہ آمنائی کے مسئلہ ٹھیک ہے آیسستانی کے مسئلہ اس میں جس نے بھی افرض کی آج اس نے روزہ رکھا ہے کل وہ یہ کہیں گے کیا ہے مجتحد کو اگر جب تحقیق کی منزل پر آتا ہے اور کریکٹ جب اپنا وہ پرسپیکٹیو دیتا ہے انداللہ اللہ اسے دو عجر دیا کرتا ہے ایک اس مسئلے کا دوسرا اس کی زحمت کا دیسرا بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ محصوم تو نہیں ہم تو مجتحد کو محصوم تھوڑا مانتے ہیں ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں ہم بیعت تھوڑی کر رہے ہیں تقلید کا تعلق فروع دین کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے دین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اس لئے دین میں تقلید کرنا حرام ہے فروع دین میں تقلید ہوتی احکام میں تقلید چونکہ ہم لوگ نہیں اس میں لیول پہ ہیں علمی لحاظ کے ساتھ دین پر اس وجہ سے ہمیں چاہیے جس طرح ہم باقی جتنے امور زندگی ہوتے ہیں ہم اس میں تقلید کرتے ہیں ایک آدمی ہے اس سے کوئی تقلید نہیں کرنے وہ کس نے کیوں نہیں کرتے ہیں تقلید فلاہ آدمی نے کہا یہی تقلید ہوتی ہے یہی تقلید ہے اس نے کہا ہے آپ نے جانب مان لیے یہ تقلید ہے کوئی نئی چیز کون سے چاہیے اسی تقلید نہ کریں فلاہ آدمی کہا یہی تو تقلید ہے کہ آپ نے اس کی بات کو مانا ہے تقلید ایک اقلی ہے سلسلہ آپ ہر لحاظ کے ساتھ جب مسلم میڈیسین کو مسئلہ بنتا ہے تو ہم مشورہ کرتے ہیں جاتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جس سے دین نہیں آتا ہے وہ دین نہیں آتا وہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں بات تو یہ ہے یہ پورے کا پورے جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے ہر ایک ماہر ترین جو فرد ہوتا ہے اس کی طرف جاتا ہے ہر ایک انسان ہر چیز میں مہارت نہیں آسل ہر چیز میں ایکسپارٹ نہیں رکھتا ہے یہ زندگی اتنی ہے ساٹھ ستہ سال زندگی ہوتی ہے انسان کی اس میں وہ کیا کیا کرے گا ہر علم کا اور ہر اس سائنس کا تو وہ ایکسپارٹ نہیں بن سکتا ہے اس لیے کہ جو بھی ایکسپارٹ ہے کنسلٹن ہے اس شعبے کے اسی کی طرف دین کے جو کنسلٹن ہیں انہیں کہتے ہیں مجتہد انہیں کہتے ہیں مفتی انہیں کہتے ہیں مرچ بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتبو آج کی رہی اور بالکل پروگرام آخری مراحل میں تو میں چاہوں گا کہ ایک مقتصر سا میسج جو ہے وہ قوم کے لیے دیتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی کیا فردر مسئولیت پورے سال کی کیونکہ ہم بہت اچھا ہمارے پاس وقت ہے بہت اچھا جو ہے وہ پورے رمضان کی ایک تربیت کا ان کے پاس تقویٰ ہے تمام چیز اس کو لے کے ہمارے کے کس طرح بڑھیں جی ہم دعای کر سکتے خدا بند عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو ماہ مبارک رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی گئی ہے اور جو تقویٰ اور پرہیزگاری کو زخیرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سال برقام آئے اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا مولا کا قول کہ عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن معصیت خدا نہ ہو لہذا حقیقی تو وہی ہے ہر انسان کی جس دن وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور غنا نہیں کرتا تو وہی عید اس کے لیے ہے چونکہ اگر قرب خداوندی حاصل ہے تو یہ ہی دے اگر قرب خداوندی نہیں ہے تو پھر انسان اپنا کلچرل جو مرضی کرتا رہے نئے کپنے پہنے یا اپنے اپنے طور پر جیسے ہوتی ہے چیز چونکہ ایک شریعت ہے ایک جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کا کلچر ہے اور ہم نے چونکہ زیادہ کلچرل کو ہی شریعت سمجھ لیا ہے ظاہر ہے کہ شریعت اور ہے اور اپنے اپنے علاقے رسم و رواج اور چیزیں دونوں جدہ جدہ ہیں دونوں کو مخروض نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی توفیقات خیر مزاق فرمائے اور اس ماہ مبارک رمضان کو جو گزرا ہے اس کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے اور ہدایت ٹی وی جو قوم کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ کو انسان اس سے فیضہ اثر کرتے ہیں اور محمد و آل محمد کی تعلیمات جو ان تک پہنچا رہا ہے اور اس کی بھی خدمت کریں اور جو چودہ پاؤنڈ بار بار تقاضی کیا جاتا ہے تو مومنین کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چل کر اسہ لیں اور اس ماہ رمضان میں اگرچہ کافی کوشش کی گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ڈائی سو تین سو ہو گئے ہیں اگر مزید تو پانچ ہزار تک ہم جانا چاہتے ہیں تو اس میں مومنین کو چاہیے کہ ہدایہ ٹی وی کو مد نظر رکھیں اور تاکہ وہ اس میں صحیح اور شریک ہو جائیں جو کہ تبلیغ ہو رہی ہے دین اسلام کی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جو ہمارے مراجع کرام ہیں اور علماء کرام ہیں ان کا سایہ ہمارے سور پر مصدام فرمائے ہم سب کے روزی رزق میں برکت انعید فرمائے اور جتنے بھی ہدایہ ٹی وی میں کام کر رہے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں خدا بند عالم ان سب کے روزی رزق میں برکت انعید فرمائے اور جن جن لوگوں نے ہدایہ ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے اور باقاعدہ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی روزی رزق میں بھی برکت دے اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے چاہے وہ شام میں ہوں عراق میں ہوں بہرین میں ہوں کشمیر میں ہوں افغانستان ہوں یا ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی جیسے کوئٹہ میں وہ ایک بڑھ رہا تداشتگرد جو کہ عملہ کرنا چاہتا تھا تو ایک جو چوکی دارہ طالب حسین جس نے بڑی جرت کر کے اپنے جان پیش کر دیا اور لوگوں کو بچا لیا کتنے لوگوں کو تو خدا مند عالم ایسے لوگوں کے درجات بلند فرمائے اور وہ کریم ہے وہ رحیم ہے میرے اللہ تو اور ہم سے وہ صلوق فرما جو تیری شایہ نشان ہے ہم سے وہ صلوق نہ کرنا جس کے ہم صدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب اللہ 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 صلی اللہ محمد وعالی محمد بہتی خوبصورت گفتگو رہی ہمیں فردن فردن شکر گزاروں علامہ سجید ویدہ حسین بخاری صاحب آپ کا علامہ ڈاکٹر علامہ حسین ندیل صاحب آپ کا آپ لوگوں نے سپورے مبارک خاصتا رہ خدا میں دیا اور بہتی چاڑے بارہ ڈھٹے کی مسلسل لائف ٹرانسمیشن اور میں اپنی اس ٹرانسمیشن کو اس دعا کے ساتھ اختتار کی طرف لیتے جاؤں گا کہ پروردگار ہم کو اور آپ کو سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مجھے ایک اتنا سے خاتم امام حسین سلام کا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ